بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم دوستو آپ اپنے برز کو مکس تانی کے ساتھ ساتھ سو فوڈ بھی دے رہے ہوں گے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو کلشیم اور ویٹامیس بھی دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے سو فوڈ میں ہوں افتخار احمد آپ کے اپنے من پسند چینل افتخار برز لور کے ساتھ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ کے برز بھی بیٹھ کے لیے تیار ہوں گے تو دوستو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج میں جس ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو لائے ہوں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہوں گے یہ ویڈیو سوپر کے مطالق ہے تقریبا ہر بیڈر اس کے مطالق جانتا ہے اور ہر کسی نے یہ اپنے پاس رکھی ہوگی میں بھی اپنے برز کو مہینے میں دو طفعے استعمال کرواتا ہوں اس سے زیادہ نہیں باقی ہر بیڈر کا اپنا استعمال کا طریقہ ہے میں آپ دوستو کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں پہلے اس کے استعمال پر بات کر دیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا اور دینا کیسے ہے تو دوستو اس کے اوپر جیسا کہ یہ لکھا ہو ہے کہ اس میں ویٹامین اے ڈی ای کے تھری بی ون بی ٹو بی سکس بی ٹویل ویٹامین سی فولک ایسٹ اور کیلشل وغیرہ شامل ہے یہ تین سو بھرام کی پیکنگ میں آتا ہے اب برٹس کو دینا کس طرح ہے اور کتنی کونٹیٹی میں ہے تھوڑی اس پر بات کر لیتے ہیں دوستو ایک بات کہ یہ پوٹری کی میڈیسن ہے یہ آپ کو پوٹری کی میڈیسن کشاب سے ملے گی مطلب یہ برز کبوتر مردی وغیرہ کو دے سکتے ہیں اب دینی کتنی ہے تو ڈیٹھ لیٹر پانی میں ایک رام دینا ہے مطلب چھین گلاس پانی میں ایک رام اب ایک رام کتنا بنتا ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک چھٹکی ڈیٹھ لیٹر پانی میں ڈالا جاتا ہے مطلب ایک چھٹکی میں جتنا آتا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر برز زیادہ ہیں تو ڈیٹھ لیٹر کے حساب سے ایک چھٹکی تو تین لیٹر کے حساب سے دو چھٹکی ہوگی وہ آپ پہ مناسر ہے کہ آپ کے پاس برز کتنے ہیں اور آپ نے پانی استعمال کتنا کرنا ہے دوستو ایک بات جو پتانا بہت ہوگی ہے کہ میں اس کو مہینے میں صرف دو دفعہ دیتا ہوں مطلب دو دن دیتا ہوں پھر بیس دن بعد دو دن دیتا ہوں ایک بات یاد رکھئے گا کہ فوٹ ہو یا کیلچم وغیرہ کی میڈیسن زیادہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ کوئی مکس دانا تو ہے نہیں کہ آپ نے ڈیلی ڈالنا ہے اس کا فائدہ تو ہے لیکن زیادہ دینے سے اس کا نقصان بھی ہے اس لیے احتیاط سے اس کا استعمال کرنا چاہیے آپ پانی بارے برطن رات کو نکال لیں اور صبح تقریباً نو سے دس بجے ان کے آگے یہ پانی رکھنا ہے تاکہ ان کو پیاس اچھی سے لگی ہو اور یہ خوب پیٹ بھر کر پانی پھی سکیں اور تقریباً چار سے پانی گھنٹے تک یہ پانی ان کے کیج میں پڑا رہے پھر تو پہر دو سے تین بجے یہ پانی نکال کے پھینک دیں اور تازہ پانی ان کے برطنوں میں ڈال لیں جب آپ یہ میڈی سن پانی میں ڈالیں گے تاب اس کا کلر یلو ہو جائے گا دوستو اس کی تاثیر گھرم ہے اب تھوڑی سی اس کے فائدے پر بات کر لیتے ہیں برطن اس کے استعمال سے بہت جلتی میڈنگ موڑ میں آ جاتے ہیں آپ کے برطن پر بیماری کم سے کم اٹیک کرے گی برطن بہت بیمار نہیں ہوگا برطن ایکٹیو رہے گا ایک انفرٹیلٹی کا مسئلہ آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک کے چھکے کچھے نہیں رہیں گے ان کے خول مضبوط ہوں گے اگر برڈز میں انڈو کی ریشو کم ہے وہ بھی استعمال سے ختم ہو جائے گی فیمیل پورے ایک دے گی برڈز کی نشنوما اور گروت میں یہ اہم کیدار ادا کرتی ہے تقریبا ہر بیڈر اسے لازم استعمال کرتا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اپنے پرندوں میں واضح فرق آنا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو آپ دوستوں کیلئے میں لیا امید ہے آپ کو یہ انفرمیٹر ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کے انفرمیٹر ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں دوستو اپنی دعاوں میں ضرور غادر کیے گا خوش رہیں خوش آمانٹیں اللہ حافظ